مہینہ کو لے کر ہو رہے ہیں اپراد لگاتار دیش میں بڑھتے جا رہے ہیں اسی بیچ جب بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو گھٹنا اس طلب پر تمام پارٹیوں کے نیتہ پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ایسی گھٹنا گھڑیت ہو جاتی ہے یہ نیتہ جا کر وہاں پر کیا کرتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے پکش بھی پہنچتا ہے ویپکش بھی پہنچتا ہے وادے بھی ہوتے ہیں اور نارے بازی بھی ہوتی ہے لیکن پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ خبر سامنے آتی ہے کہ ایک اور بیٹی کو درندوں نے اپنی حوض کا شکار بنا لیا آپ کو بتاتے ہیں نانگل رائے میں ایک بہت دل دلانے کے لیے خبر سامنے آئی تھی کہ ایک نو سال کی چھوٹی بچے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مرد کیا ہے عورت کیا ہے اس کا چار لوگوں بارا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے جلا دیا جاتا ہے اس گھٹنا پر تمام نیتہ اکتریت ہوئے اور جلدبازی میں کچھ نیتہ وہاں پہنچے اور آپ کو بتا رہیں کہ اسی جلدبازی میں راحل گاندی یہ بھی بھول گئے کہ ایک نابالک بچی کا جو فوٹو ہے اس کے ماتا پتا کا جس کے ساتھ دشکرم ہوا ہو وہ آپ سارجنک نہیں کر سکتے اور راحل گاندی نے اپنے ٹویٹر پر ایک فوٹو ڈالا جس میں بچے کے ماباب نظر آ رہے تھے اور ان کی آئیڈنٹیٹی ریویل ہو گئی اس کے بعد مانگ اٹھی کہ اس چیز کو ہٹایا جائے اور راحل گاندی معافی مانگے حالانکہ انہوں نے معافی تو نہیں مانگی لیکن ٹویٹر نے ان کا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے ایکشن لیتے ہوئے سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو نیتہ ہیں بڑے بڑے یہ میڈیا کو آئے جن پارٹ پڑھاتے ہیں ششٹ ہٹار کا اور کہتے ہیں کہ انہیں نیم قانون میں رہنا چاہیے تو انہیں یہ بات کیسے پتا نہیں ہے بطلب اپنی پرسیدی پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں انہیں نیتہ دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا پردارشن پر سب ہی پارٹیوں کے نیتہ پہنچتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد چلے جانے کے بعد کچھ نہیں بدلتا یہ آتے ہیں نارے لگا کے اپنی فوٹو میں کھسوا کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی بدلاف نہیں آتا ہے دیش و دنیا کی تمام خبروں سے ڈیوڈے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ